راجستان کے جھالاوار جلے کے منوخر تھانا بورڈر پر ستسنگ میں پہنچے انویائی سنت رامپال جی مہاراج کی انویائیوں نے بدوار کو تحصیل چاچوڑ کے گرام نیاپور میں جلائستری ستسنگ کا آئیو جن ایلیڈی ٹی وی کے دوارہ کیا گیا بڑی سنکھا میں شردھالو سنت جی کے پروجہن سننے کو پہنچے ستسنگ میں پویتر چارو وید گیتا جی پراد قرآن بائبل آدھی ستھ شاستروں سے پرمیشور کی مہیمہ سنائے گئی سنت رامپال جی مہاراج نے ستسنگ میں بتایا کہ گروہ کے لکشڑ چار بکھانا پراثم وید شاستر کو گیانا دوجہ ہری بھکتی من کرم بانی تیجے سمدرشتی کری جانی چوتھے وید ویدھی سب کرما یہ چار گروہ گڑ جانو مرما جو سچا گروہ ہوگا اس کے چار مکھے لکشڑ ہوتے ہیں پہلا سب وید تتھا شاستروں کو وہ ٹھیک سے جانتا ہو دوسرا وہ سوائے بھی بھکتی من کرم وچن سے کرتا ہو ارثات اس کی کتنی اور کرنی میں کوئی انتر نہ ہو تیسرا لکشڑ یہ ہے کہ وہ سرو انویائیوں سے سمان ویوہار کرتا ہو بھید بھاو نہیں رکھتا ہو چوتھا لکشڑ یہ ہے کہ وہ سرو بھکتی کرم ویدونوی چار ویدوں تو سرو جانتے ہیں پراثم رگوید یجر وید سام وید ارد وید تتھا پانچوہ وید سوکشم وید ہے ان سرو ویدوں کے انسار کرتا اور کراتا ہو یہ ستسنگ کہاں پہ ہو رہا ہے یہ ستسنگ آج چانچوڑا تیسل کے گرام نیا پورا میں ہو رہا ہے آج یہ ستسنگ یہ لیڈی کے دوارہ چانچوڑا تیسل کے گرام نیا پورا میں ہو رہا ہے اس کا مین اددیس کیا ہے سنترام پال جی مہاراج کے مین اددیس ہے دیس سے دنیا سے اور سماس سے جاتی پات چوہ چات کو سماپ کرنا بس کو ست بکتی دے کر موک پردار کرنا دیج موک سادیاں کروانا سماس سے نسہ جیسے سراب ماس جردہ بیمل بیڈی سگرٹ آدھی برائیوں کو چھڑوانا اور ان سے جو سریر میں نقصان ہوتا ہے یا سراب پینے سے جو سریر کا پتن ہوتا ہے یا سماج کا پتن ہوتا ہے یا پریبار کا پتن ہوتا ہے گھر کا پتن ہوتا ہے اس چیزوں کا جو عبدیس لیتا ہے اس کو گیان کریا جاتا ہے جس سے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک نیک انسان کا جیون جینے لگتا ہے جاننے باز دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سماچار نظر ہر خبر پر دیکھتے رہے موسیقی